موسیقی 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 گوادر کوئٹا کلات اور کوئٹا میں بھی مختلف ایک پوزیشن پر میں رہا تھا سبی میں رہا ہوں سال سے زیادہ ڈی پی او پشین میں بھی رہا ہوں کوئٹا کا میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئٹا جو ہے بلوجستان پولیس کا ایک فیس ہے جس کا کہتے ہیں کہ جی اگر بلوجستان پولیس کو آپ پورے اس کو کریں تو یہاں سے چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں یہاں سے انیشیٹ ہوتی ہیں اور یہاں پہ کیپٹل سٹی ہے میں ایس ایس پی آپریشنز ڈیل کر رہا ہوں یہاں پہ ایک ہیکٹک ہے پلس جو کام کی جو نویت ہے وہ بہت زیادہ بھی ہے اور مختلف بھی ہے تو اس کے لئے سے ہم یہ تمام تھانوں کو اور اس پہ یہاں پہ جو پولیسنگ ہے وہ باقی بلوجستان کے زلوں سے مختلف ہے تھوڑا سا اس کے لئے ابھی آئی جی صاحب نے ریسنٹ ہماری کافی میٹنگز بھی ہوئی ہیں انویسٹگیشنز کے حوالے سے بھی ہماری بہت ساری میٹنگ ہوئی ہیں کوئٹا میں ٹرافک کے نظام پہ بھی کافی ساری آئی جی صاحب نے ڈریکشنز پاس کی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ اس ہفتے میں امپلیمنٹ بھی ہو جائیں گی اس کے علاوہ جو آئی جی صاحب کے ڈریکشنز تھے اور سی سی پی اور کوئٹا ہیں فیدہ آسان شاہ صاحب انہوں نے بڑا کیٹوگریک اس میں یہ ہے کہ کوئٹا پولیس کو ہم نے نئی جدت اور نئے اس پہ لے کے جانے ہیں تو ہم یہاں پہ جو لیٹس ٹرینڈز ہیں جو پرانے جو پولیسنگ کا طریقہ کا رہا ہے وہ تو چالی رہا ہے لیکن لیٹس ٹرینڈز میں ہم جو ہے کوئٹا پولیس کو ایک تو پیٹرولنگ کا نظام ہم بہتر کرنا چاہ رہے ہیں ٹیکنالوجی کو انٹرڈیوز کرنا چاہ رہے ہیں تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے ہم کمیونٹی پولیسنگ کو انٹرڈیوز کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ آجی صاحب نے واضح احکامات بھی دی ہیں ہم نے کافی کام بھی کر لیا ہے اس پہ لیکن کوئٹا میں یہاں پہ آپ کو بتایا کہ کیپٹل سٹی ہے اور گورنمنٹ آف ڈی ڈے یہاں پہ ہوتا ہے کیپٹل سٹی میں یہاں پہ اسمبلی کے اجلاس ہیں دھرنے ہیں ڈے ٹو ڈے افیرز ہیں کوئٹا کے پولیس کے وہ بڑے چیلنجنگ ہوتے ہیں ابھی جس طرح محرم آ رہا ہے یا جو عید ہے اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے اور ہمارے کوئٹا پولیس کے اور لاو انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگوں کے بہت ایفرٹس ہیں کہ ہم نے پچھلے رمضان سے آن ورڈز اللہ کے کرم سے کوئی ایسا ناکھ خوشگار واقعہ ہوا نہیں ہے تو ہم لیٹس ٹرینڈز کو بھی ہم انٹرڈیوز کر رہے ہیں پلس ایک سوفٹ ایمیج بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں پولیس کا کمیونٹی پولیسنگ ہے اور آئی جی صاحب کے حکم پہ اور یہ لیٹس جو اب بلوچستان کی تاریخ ہم بدلنے جا رہے ہیں جو چار چیزیں جو میں آپ کو جو مین چیز ہیں فوکس کرنے والی وہ ہے اس میں وومن پولیس اسٹیشن ہم نے یہ انٹرڈیوز کر رہا ہے پورے بلوچستان کے لیے ہے اس کے جوریز ڈیکشن پورا کوئٹا ہے تو لیڈی ایس ایچو ہے اور وومن پولیس اسٹیشن گورنمنٹ بلوچستان نے اس کا نوٹیفائی کر کے وہ کل فلیج رننگ کنڈیشن میں آگیا ہے وومن پولیس اسٹیشن پلس اس میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ بنا دیا گیا ہے وہ یون وومن جو گروپ ہے انہوں نے اس میں کافی چیزیں انٹرڈیوز کی ہیں پلس ایک جو بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی ریگولر پولیس اسٹیشن کے ایک لیڈی ایس ایچو ہم نے کنٹ کو صوبیا نام ہے اس کو ایس ایچو لگا ہے یہ چنجز اور انویشنز یہ ایجی صاحب نے کافی چیزیں انٹرڈیوز بھی کرائی ہیں کچھ ورد کے ساتھ ساتھ آئیں گے اس میں کمیونٹی کے لوگ زیادہ ہوں گے یہ ہماری رہنمائی کریں گے اس کا پورا طریقہ کار ہے جو کہ ہم اوورال اس کے جو باقی جو ڈیولپ کنٹریز میں اس کے موڈل چل رہے ہیں ان کا سب کا ملا کے یہ ڈرافٹ پیرا ہم نے آلموست تیار کر لی ہیں آئی جی صاحب کے اپروول کا انتظار ہے وہ جلد ہی انشاءاللہ اس پر ڈسکشنز ہو کے فردر پھر آپ کے میڈیا کے ساتھ ہم شیئر بھی کار لیں گے انشاءاللہ کمیونٹی اور ہمارا جتنا گیر کم ہوگا کرائیم کنٹرول میں پولیس کو بہت آسانی ہوتی ہے یہ کمیونٹی اور پولیس جو ہے مل کے ایک جو پبلک کے ساتھ ہمارے ریلیشنشپ ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے تھا اس پر ہماری ریسنٹ جو ہے بلوچسان لیول پہ آئی جی صاحب نے جو میٹنگ کی تھی کلیر ڈائریکشنز لیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کمیونٹی کی انگیجمنٹ جو ہے بہت ضروری ہے پبلک انگیجمنٹ ہے میڈیا کے لوگ ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن ہے کیونکہ آپ کے توسط سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتا چل جاتی ہیں جو اس کے علاوہ جو میں آپ کو جو دے ٹو ڈے بیسز پہ ہم نے کام کیا ہوا ہے کوئٹا میں خاص طور پر وہ میں آپ کو دو چار چیزیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ آپ کے فورم کے حوالے سے اور توسط سے میں یہ چیز لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے تمام پلس سٹیشنز جو کوئٹا کے ہیں وہاں پہ ہم نے کمپلینٹ جو میجر کمپلینٹس ہیں اس کے حوالے سے بورٹس ہم نے ڈسپلی کیے ہوئے کہ اگر آپ کے اف ای آر درچ نہ ہو رہا ہو کوئی اور بہیویئر کا کمپلینٹ ہے یا آپ کو دورانے تفتیش کوئی اور پرابلم ہے یا اس طرح کے کوئی بھی تھانہ سے ریلیٹڈ کمپلینٹ ہے وہ اس پہ ہم نے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں تاکہ اگر اس کے تھانے کے لیول پہ اگر کمپلینٹ کے ریڈرسل نہیں ہو رہا تو ہمارے لیول پہ آ جائے میرے لیول پہ نہیں ہے تو سی سی بیو کوئٹا کے حوالے سے ہے اور پھر آئی جی صاحب کا اپنا ایک کمپلینٹ سل کا میکنزم ہے تو یہ ایک تو ہمارے کمپلینٹی انگیجمنٹ ہے دوسرا ہم نے ایک بہت جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی آؤٹریچ کرنے کے لیے ہماری جو پولیسنگ ہے ابھی جن کے ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو میرے دفتر سے میں ایک دو کو سلیکٹ کر کے ان کو کال کرتا ہوں کہ آپ جب ایف آئی آر کرانے گئے تھے تو آپ کو کسی کسی ان کی کوئی دکت یا کوئی دشواری تو نہیں ہوئی یا کوئی اور چیز جو ایمپلومنٹ کے لیے وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے تو یہ ایک ہمارے لیول آف انگیجمنٹ ہے